خیرکم من تعلم القرآن و علمه اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح کے لوگ ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں جواب دیتے ہیں کیا ہم اس طرح ایمان لائے ہیں جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں سنو بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن اس کو جانتے نہیں و ایدہ قیل لہم کہا جاتا ہے کون کہتا ہے یا تو بعض صحابہ ان سے کہتے تھے یا نمبر دو ان کا دل ان کو اندر سے پکارتا تھا ایمان لاؤ جیسے سب لوگ ایمان لائے ہیں یعنی جس طرح سب لوگ اللہ پر فرشتوں پر پیغمبروں پر کتابوں پر رسولوں پر آخرت پر جنت پر جہنم پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لاکر اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں کہنا مانتے ہیں تو تم بھی اس طرح کا ایمان لاؤ کما آمن الناس الناس سے مراد کون ہے ابن عساکیر نے ابن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا کہ اس سے مراد خلفاء راشدین ہے یعنی سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہما جمعین کہ جس طرح ان کا ایمان ہے ویسا ایمان لاؤ اور نمبر دو ابن کسیر نے نقل کیا کہ اس سے مراد تمام صحابہ ہیں کہ جو صحیح معنی میں صحابے کرام ہیں ان کے جیسا ایمان لاؤ کیونکہ یہ خطاب منافقین سے ہو رہا ہے تو منافقین کو کہا گیا کہ نفاق مت کرو صحابہ جیسا اخلاص والا ایمان تمہارے اندر ہونا چاہیے اور کما آمن الناس میں صحابہ مراد ہیں اور دوسری جگہ پر فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوُ اگر لوگ اس طرح ایمان لائیں جیسے تمہارا ایمان ہے تب وہ ہدایت یافتہ کہلائیں گے ان دونوں آیتوں کی ملانے سے کیا سمجھ میں آیا کہ صحابے کرام رضوان اللہ مجمعین معیار حق ہیں جو اس طرح ایمان لائے گا جیسے وہ ایمان لائے وہ معتبر ہوگا اور جس کا ایمان ان کے ایمان سے ذرہ برابر بھی ہٹا ہوا ہو اور ان سے اختلاف ہو تو وہ اس کے ایمان اس کا ایمان صحیح نہیں ہے غلط ہے اس کا ایمان تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا ایمان اس طرح پختہ ہو جیسے ان کا تھا اور اسی طرح ان کے نقش قدم پر ہم چلتے رہے ہیں اللہ ہمیں اس کی توفیق دے اور جو لوگ صحابہ کو برا کہتے ہیں ان کو کافر کہتے ہیں نعوذ باللہ اور ان کی تکفیر کہتے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے یہ لوگ کہتے تھے اَنُؤْمِنُكَ مَا أَمَنَ السُّفَحَ کیا ہم ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائیں ہیں صفحہ یہ صفیح کی جمع ہے اور صفحہت کے معنی خفت العقل اور ضعف الرائی کہ عقل میں خفت اور ہلکا پن ہونا اور سمجھ میں کمی کا ہونا تو نادانی حماقت بے سمجھی نا سمجھی سٹیوپیڈیٹی فولشنس اس کو کہتے ہیں صفحہت تو کہتے تھے نعوذ باللہ کہ ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف سٹیوپیڈ فول ایمان لائیں ہیں اور احمق لوگ ایمان لائیں ہیں اللہ فرماتے ہیں سنو بے شک احمق تو یہی ہے لیکن یہ جانتے نہیں ہیں یہ احمق کیوں ہیں اس لیے کہ انہوں نے دنیا کے خاطر اپنی آخرت بیش ڈالی نفاق کرتے ہیں تاکہ دنیا حاصل کریں اور دنیا تو فنہ ہونے والی ہے آخرت باقی رہنے والی ہے تو آخرت کو ترجیح دینا چاہیے جب انہوں نے دنیا کو ترجیح دی تو بے وقوف تو یہ ہوئے اسی طرح اللہ عالم الغیب ہیں تو اس عالم الغیب کے ساتھ نادانی کی حرکتیں کرنا اور پھر جہالت اور یہ سب چیزیں ہماقت اور سٹیوبیڈی کی ہیں لیکن لا یعلمون یہ اتنے جاہل ہیں کہ انہیں اپنی جہالت اپنی ہماقت اور اپنی اپنی نادانی بھی سمجھ نہیں پڑتی ہے تو اس لیے اللہ ان کو ڈانٹ رہے ہیں اللہ ہمیں ہماقت اور صفاحت سے بچائے اور صحابہ جیسا ایمان ہم سب کو نصیب فرمائے اور صحابہ کی طرز پر نقشی قدم پر چلنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے